فکرِ رضا یہ نام کچھ ایسا بتاتا ہے کہ رضا کی اپنی کوئی فکر ہوگی لیکن رضا کی کوری زندگی دیکھئے ان کی کتابیں دیکھئے ان کی شائری دیکھئے ان کی اپنی کچھ فکر نہیں ہے جو کچھ ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے فکرِ رضا قرآن و حدیث کی ترجمانی کا نام ہے اور مصدقِ اہلِ سنت والجماعت کی تربید و عشاعت کا نام فکرِ رضا ہے ان کی تو یہ فکر تھی کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے اور ان کی وہ فکر ہے جو فکر ہر مومن کو کلمے نے دیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کلمے سے کیا بتا لگا کلمے سے یہ بتا لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول بھیجا اور اس کو اللہ نے یہ کام سوپا کہ ہماری نسبت کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ والا خود ہو جائے تم کو ہم بھیجتے ہیں تم جس کو چاہو اللہ تو فکر رضا یہ ٹھیک کہ لوگوں کی نسبت رسول سے مضبوط ہو فکر رضا یہ ٹھیک کہ لوگوں کی نسبت جو ہے رسول سے ہو فکر رضا یہ ہے کہ تجھے چاہوں تیرے دیار کو چاہوں تیرے کپڑوں کو چاہوں تجھ سے جس چیز کو نسبت ہے اس کو چاہوں اور یہ فکر جو ہے یہ ان کی اپنی فکر نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے کتنے دلائل قرآن و حدیث کے جو ہے موجود ہیں مجھے اس پر جو ہے تفقیل میں جانے کی ضرورت نہیں اور فکر رضا کا معاملہ کیا ہے فکر رضا کا یہ ہے کہ رسول کے ہو جاؤ فکر رضا یہ تھی کہ رسول کے ہو جاؤ تاکہ رسول کے واسطے سے خدا کے رہو اور رسول سے اپنا رابطہ رکھو رسول سے اپنا رشتہ رکھو اور رسول کی نسبت کو خون کے رشتوں سے بالا تر رکھو رسول کا ہو اس کو گلے سے لگاؤ اگر کہ اس سے خون کا کوئی رشتہ نہ ہو اور رسول کا نہ ہو اس سے تن کا توڑ کر کے الگ ہو جاؤ یہی وہ فکر رضا تھی جو دنیا سے جاتے وقت جو ہے انہوں نے جو ہے فرمائی موسیقی